اگر ہم ہزار مرتبہ مشک سے اپنے مور پر دولے اور حضور کا نام اگر ہم نے تب بھی بھی تو حضور کے نام کی جب یہ اس کا یہ حال ہے تو حضور پاکنی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا عقاب داتا لگا سکتے ہیں تو آپ تمام حضور دادے سے بڑے دیتے ہیں جب اس کا عقاب دیا جائے گا یہ کسی متزمین ہیں آج آپ جو کام کر رہے ہیں یقیناً قیامت کے دن اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عقاب دے گا مہر یا کوئی اور جی نوانا نہیں ہے جو خدمتیں کر رہے سر لگا کے تو خائم کرنے ہیں اس کا آجام کہ اپنی پروردگارِ عالم ہشن کے دن کو عطا فرمایا ہے اس کا حمال دادہ نہیں لگا ہے مقیاد اللہ تعالیٰ تو بڑے دن کے کہہ رہے ہیں اور جتنے آدھے والے ہیں ظاہری یہ تمام تمام سرکار کے مرمان ہیں سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار آپ کے تحرکات کا دیدار کرتے والے ہیں یہ بھی قابلِ تعدیم میں قابلِ عالم نے تو عزدال سے بنارش ہے کہ انتظار بڑے ہی نظم کے ساتھ اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ہے اور جو ہی آنے والے ہیں جو ہی آنے والے ہیں بہت اچھے اقلاص کریں یہ ایسے تبرکارتے ہیں سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صدرت المتحہ پر پہنچے ہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آگے نہیں جا سکتا اب میں آگے نہیں جا سکتا اس لیے کہ اب یہاں سے وہ نور شروع ہونے والا ہے اللہ کا حضرت کا وہ نور شروع ہونے والا ہے کہ اگر میں اب ایک سطرہ برابر میں آگے بڑھوں تو اس کی تجلیات میں جل کر لات ہو جاؤں گا اس کی تجلیات میں جل کر لات ہو جاؤں گا یہاں سے وہ تجلیات کا حضور ہونا مال ہے یہاں سے تو اس وقت صفیہ اکرام فرماتے ہیں علماء اکرام فرماتے ہیں سرکار نے جبریل سے جائے کیا ساتھ چلو گے تو جبریل کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ آپ کا دامن پکڑ کر ساتھ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا مرحبا پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی جو نظبت ہو جاتی ہے وہ بھی جو ہنا نورانی ہو جاتی ہے جسے بھی کوئی چیز ہلاک نہیں کر سکتی پناہ نہیں کر سکتی تو وہ نظبت والے تبرکات کے ہمارے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے دردیان میں تو فرماتے ہیں سوفیاء بے شک بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ بے شک 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 بے ش صحابہ نے اس سے یہ کون ہے تو صرکار دوالا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہی جو تمہارے بعد آنے والی صحابہ نے کہا اس کے بعد ہم ہیں یا رسول اللہ ہم ہیں کامل ایمان والے ہیں جب انبیاء بھی نہیں پریشتے بھی نہیں تو یا رسول اللہ ہم ہیں تو صرکار دوالا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ موجزے دیکھ رہے ہیں بشک بشک جو ایمان لائے ہیں موجودیں دیکھ کر لائے ہیں ہم کو دیکھ کر ہی بڑھ لائے ہیں کہاں یا صلحہ فرقوں میں تو سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق گیا وہ ہیں جو تمہارے باعت آئے ہیں جنہوں نے کجھے نہیں دیکھا ہوگا کسی چیز کو نہیں دیکھا ہوگا لیکن وہ مجھ سے ایسے پیار کریں گے کہ وہ مجھ پر اپنی جانے میں لٹانے تیار ہوں گے اپنی ہلادے میں لٹانے تیار ہوں گے اپنے مات میں لکھا جے تیار ہوں گے اپنے سب کچھ لکھا جے تیار ہوں جائے نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت تو بات آنے والوں کی محبت کا لہاد رکھتے ہیں بے پاس رکھتے ہیں سرکارِ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبرکات اپنے اصحاب میں تخصیر کرمائے جب آپ نے بالمائے تو صحابہ کو عطا فرمائے اس لیے کہ بات والے ان چیزوں کو دیکھ کر اپنی کشنگی کو دور پر مدیا کریں کیونکہ یقینا عاشقوں کے لیے آج عید سے بھی من کر دیں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کا دن ہے لیکن سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثارِ مبارک کا دیدار کرنا اسے بھی بڑیئی ہے تو ہم آج کے دن کا اندادہ نہیں لگا سکتی تو یہ ہمارے لیے بہت ہی مبارک بات ہے اور بہت ہی عزمتوں والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ چیزیں ہم پاتا فرمائے اللہ رب العزت سے دعا ہے عرقات کی برکتوں سے مالا مالا خدا میں درہم سخنے اس پر جو بھی کوشش کیے ہیں مولا ان سب کے ساتھ سرفرازی کے معاملے پر مالے مولا دوستو اب یہاں پر جتنے ہیں کسی کچھ اور چیز کے لیے نہیں صرف علی کی برکتیں حاصل کرنے کی بے شک بے شک اور کئی دنوں سے باز ہزار دن سے جان لگائے میں یہاں خدمت کر رہے ہیں میں ان سب کا شکریہ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ اپنے خزانوں سے انہیں آتا کرتا اپنے غیبی خزانوں سے انہیں آتا کرتا اور جتنے مولا تعالیٰ جو پریشان ہار ہیں ان کی پریشان کے قضور پر بھائیں جس کا جو مقصد ہے مولا ساری قائدات ان کے سب کے میں بٹائیں چاند بنایا ہے تو ان کے سب کے میں سورج بنایا ہے تو ان کے سب کے میں کائدات کو بٹایا ہے تو ان کے سب کے میں چاند کی اگر چاند نہیں ہے تو انہی کے سب کے میں سورج کی روشنی ہے تو انہی کے سطحے میں ہے پھولوں کی مہک ہے تو انہی کے سطحے میں ہے دریاں کی لبابی ہے تو انہی کے سطحے میں ہے پہاڑوں کی بلندی ہے تو انہی کے سطحے میں ہے زمین کا فرش بٹھایا گیا ہے تو انہی کے سطحے میں آسمان کا شامیہ نہ لگایا گیا ہے تو انہی کے سطحے میں یا رسول اللہ یا پپردگار جو کچھ حضور نے عطا کیا ہے حضور کا صدقہ ہم کو عطا کیا ہے حضور کا صدقہ ہم کو عطا کیا ہے آج اسی حضور کے تبرکات کے سامنے ہم تری بارگاہ میں بھی آئیتے ہیں مولا یہاں جو جس مقصد سے آیا ہے مولا ان کے مقصدوں میں کامیابی عطا فرما دے ان کے مقدروں کو بلند فرما دے جو بھی مراد ہیں مولا پودی فرما دے جو جس پریشانی میں ہیں مولا تو دلوں کا حال بہتر جاننے والا تو سرفرادی فرمانے والا شیرہ کرم مولا تیرے کرم کے ہم کیا شام بیان کریں من کے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات یہ نہ پوچھو ان کا کرم ہے پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو مولا تیرا کرم تو تیرا کرم ہے مولا اسی دیرے تیری بارگاہ میں بھی مانتے ہیں سب کی حاضر تو فرما دے سرفرادی فرما دے اللہ وملائکتہ صلی اللہ علیہ وصبیہ